بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے پروازیں کھلیں گی اور ایک طریقہ کار تیع کیا جائے گا تو اس سلسلے میں ایک انتہائی اہم ریپورٹ تیار کی گئی ہے اسلام آباد میں موجود ایک صحافی زبیر علی خان کی جانب سے جس کو پبلش کیا گیا ہے اردو نیوز میں اس میں انہوں نے ترجمان پی ای اے سے بھی بات کی اور اسلام آباد میں موجود مختلف ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کیا ان سے انفرمیشن جانی کہ ایمبیسیز کی کیا صورتحال ہے اور کب تک پاکستانی سعودی عرب کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں تو یہ ساری خبر انتہائی اہم ہے اس کو آپ توجہ سے سنیے گا آپ کے بہت سارے سوالات اس ویڈیو میں کور ہو جائیں گے سعودی حکومت کی جانب سے جزوی طور پر سفری پابندی ختم کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان میں موجود وہ افراد جو سفری پابندیوں کے باعث مملکت واپس نہیں جا سکے بیتابی سے فلائٹس بک کروانے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں تاہم پاکستان میں موجود ٹریول ایجنٹس اور فضائی کمپنیاں تاحال واجے پالیسی آنے کے انتظار میں ہیں اس سلسلے میں جب پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ سے اردو نیوز نے بات کی سعودی عرب کے لیے فلائٹ شیڈول جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی سفارت خانے سے انہیں کوئی ہدایات موصول نہیں ہوئی جو ہی حکام اس حوالے سے ہدایات جاری کریں گے پی آئی اے تیہ کردہ زوابط کار کے تحت سعودی عرب کے لیے کنفرن فلائٹس کے شیڈول کا اعلان کر دے گی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی نیوز ایجنسی میں پندرہ ستمبر سے خروج عوضہ ملازمت اکامہ یا وزٹ ویزا رکھنے والے غیر ملکیوں کی واپسی کی خبر جاری ہوئی تھی تو اس اعلان کے بعد ہی پاکستان سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس کے بارے میں معلومات کے لیے ہزاروں افراد نے ٹریول ایجنٹس اور فضائی کمپنیوں سے رابطہ کیا اسلام آباد میں رحمان گروپ آف ٹریولز کے ڈائریکٹر سیلز علی نکوی نے اردو نیوز کو اس سلسلے میں بتایا کہ وہ دن میں سینکڑوں ایسی کالز ریسیب کرتے ہیں جن میں سعودی عرب کی فلائٹس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک سعودی سفارت کانے یا سعودی ائرلائن کی جانب سے پاکستان صرف فلائٹس کے حوالے سے کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئی ہم سینکڑوں ایسی کالز روزانہ سنتے ہیں جن میں اکامہ ہولڈرز یا عمرہ زائرین فلائٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن اکامہ ہولڈرز کی واپسی کا طریقہ کار کیا اپنایا جائے گا فلائٹ آپریشن کب بحال ہوگا اس حوالے سے حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی واضح پولیسی کا اعلان کیا جائے اس کے بعد ہی ٹکٹ بوکنگ شروع کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ ٹکٹس کی بوکنگ سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان سے سعودی عرب جانے والے مسافروں کے لیے کونسی شرائط لاغو کی جاتی ہیں بہت سے ممالک نے مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ اور این او سیز وغیرہ لازم قرار دے رکھا ہے لیکن سعودی عرب کی حوالے سے ابھی تک کوئی واضح لاحہ عمل سامنے نہیں آیا اس کے بعد ٹریول ایجنٹ فرحان احمد کہتے ہیں کہ جزوی طور پہ فضائی سفر پہ پابندیاں ختم کرنے کا اعلان تو ہو گیا لیکن کونسی ائر لائن فضائی آپریشن میں حصہ لے گی اس حوالے سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی فرحان احمد کے مطابق سعودی عرب جانے کے لیے روزانہ سینکڑوں افراد کی جانب سے رابطے کیے جا رہے ہیں لیکن ائر لائنز کی جانب سے ہمیں کوئی نوٹیفکیشن یا ہدایات موصول نہیں ہوئی اس لیے ہم مسافروں کو فیل حال انتظار کرنے کا ہی کہہ رہے ہیں پاکستان میں موجود ٹریول ایجنٹس پر امید ہیں کہ اس ہفتے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے فضائی آپریشن کی بحالی کے حوالے سے صورتحال واضح ہو جائے گی تب تک تمام لوگ انتظار رکھیں اور جیسے ہی اس سلسلے میں مصدقہ اطلاعات سامنے آئیں گی واضح ہو جائے گا تمام منظر نامہ تو ہم بھی اپنے ناظرین کے ساتھ وہ ساری انفرمیشن شیئر کریں گے اور پھر وہ سعودی عرب کے لیے ٹریول کر سکیں گے آپ لوگوں کے سوالات بلکل موصول ہو رہے ہیں ہم کسی کو نظر انداج نہیں کر رہے لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ایک واضح لائع عمل سامنے نہ آ جائے ہم بھی آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتے انشاءاللہ تعالی بہت جل جب مکمل طریقہ کار سامنے آ جائے گا تو ہم آپ کے ساتھ اس کی تفصیل شیئر کر رہے ہوں گے تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر سکتے ہیں تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے اور آپ وہ ویڈیو اس کی معلومات جان سکیں آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ